اس گاڑی کی بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو نئی انفرمیشن مل جائے اس پر میری کافی ویڈیوز ہیں آپ چینل میں چلے جائیں اور دیکھ رہے ویڈیو سٹیپ بری سٹیپ تو اس کے اوپر میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک آپ کی نئی انفرمیشن ہے سی ون ٹو فور ون بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بہتر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وٹو ایٹا ویڈز موڈل ہے اس گاڑی کی کیرئیو بشن کی ویڈیو ہے ہم اس کی سی ویڈی کریشن کریں گے اور ہر کوئنٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے گاڑی کی انجن کا کام کروایا ہے کہانے کے بعد انہوں نے گاڑی کے اندر ایشیو آگے سے پھر جو الیکٹریچن ہے انہوں نے اس کی 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 اور ان سے بھی اس کی نہیں ہوئی ہے اگر ہمارے پاس آئے ہیں اس کی کریشن کرنے کے لیے تو اس کی کے درحال میں نے بھی ایک ہلتے کی ہے کیا کی ہے آپ کمرس میں تو دیکھیں وڈیو کوئی دن سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کا علی شوری مدیر ہے آپ کی لیکس میں ایک نئی افرمیشن ہے تو دیکھیں اس وڈیو یہ جی گاڑی ویڈز اس ٹیم سٹارٹ ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں سکیننگ کے اوپر کو گاڑی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے اس ٹیم بھی گاڑی کے اندر بہت گاوریشن ہے تو گاڑی کا جو انجن ہے اس کو انہوں نے رنگ پسٹن بھیرا جو ہے وہ کر کے تو اس کو نیا بنوایا ہے انجن اس کے بعد جو ہے ایکسل ریلیشن جو اس کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو میں اس بڑے سکینر کی پر اسکین کر رہا ہوں اس کو تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ آگیا جی کوٹس آرہ دے دیئے اس نے اچھا میں یہ نیا 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 یوز کر رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے تو ہم چیک کرتے ہیں پہلے ہم نے یہ چیک کیا تو کوئی ڈیٹیل نہیں آئی پھر یہ چیک کیا پھر ڈیٹیل نہیں آئی تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں ٹیگنوزر پہلے ہو جا کے تو اس کو ہم کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ کوئی ڈیٹیل اس کی آگئی ہے تو یہ انجن میں دے رہا ہے کوڈ ایکسلیلیشن سنسر لیلنگ وال کا پی ون فائی ایٹ نائن کا اس پر میری کافی ویڈیوز ہیں آپ چینل میں چلے جائیں اور دیکھ رہے ویڈیو سٹیپ بی سٹیپ اس کی پر بھی آئے اس لیے بڑی بنائی رہا ہوں کہ ایک آپ کے نئی نئی ایفرمیشن ہے سی ون ٹو فور ون لو اور آئی پور سپی اوالٹج اس کے آ رہا ہے اے بی ایس کے اندر پھر آ رہا ہے اوپن سٹارب سوچ سرکٹ سٹارب سوچ میں جو بریک سوچ ہے وہ ذرا دماتا ہوں بریک لیڈ آ رہا آ رہا ہے بریک آ رہا ہے پیچھے میں آ رہا ہے جو بریک سوچیں وہ کام کر رہا ہے تو پھر آ رہا ہے جی اوپن ڈرائیس کی سرکٹ آ رہا ہے اچھا جی پھر لاس کمیونکیشن وید ایسی ایم پی سی ایم آ رہا ہے جی اچھا جی سارے کوڈ اس کے آ رہے ہیں اگر ان کوڈ کریں گی نا کلیر تو یہ کلیر ہو جائے ہیں تو ہم کرتے ہیں ان کو بڑے کلیر سارے کو کلیر یہ ہے کلیر ڈی ٹی سی ہو گیا ہی یہ سارے کلیر ہو رہے ہیں سب کورڈ کلیر ہو گئے ہیں سب نور ہو گئے ہیں اور انجن سین بھی شائن بھی نہیں آ رہا ہم کرتے ہیں گاڑی کو آر کیو پر اور گاڑی کو ریورس کرتے ہیں ریورس کی ہے پھر ہم کرتے ہیں ڈی کیو پر اور کرتے ہیں ڈرائیو 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 ہو گئی اب ہم پی کیو پر اور ہینڈ پر کھیج لیتے ہیں اب جاتے ہیں انجن کنٹرول مڈیلو دن جائیں گا جاتے ہیں کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں ریڈ فار کوڈ تو پی ون فائیو ایڈ نائن جو ہے اکثر سے سنسلیرنگ وال کا یہ کورڈ آ گیا ہے یہ جب آتا ہے تو کچھ دیر بعد جا کے انجن سینڈ بھی آن ہو جاتا ہے جب تک یہ جو ہے کوڈ نہیں جائے گا یہ ایگسیلیشن سنسر لننگ اس کی نہیں ہوگی تب تک گاڑی کے اندر سموتنس نہیں آئے گی کیونکہ اس کے لگا ہوتا ہے بہنا سنسر کہہ لیں آپ اس بوڈل میں موڈل ہیں اس پہ آتا ہے یاری آٹ سنسر ان سے کہتے ہیں یاری آٹ سنسر یہ لگا ہوتا ہے اس پہ میری کبھیں ویڈیوز ہیں تو میں کہہ اس کے اس گاڑی کے بڑھ بنا دیت نے میشن مل جائے یہ اب چیک کرتے ہیں گاڑی کا سین سیدھا ہے گاڑی پرکنگ کے اوپر ہے تو اب ہم اس کی کرتے ہیں زیرو پوائنٹ کیلیبیشن تو جاتے ہیں جی بے کم جاتے ہیں ڈیٹا سٹریم میں اور چیک کر دیتے ہیں کہ اس کی سی وی ٹی جو ہے کیلیبیشن وہ کمپلیٹ ہے کے نہیں ہے یہ اوکے ہو گیا سی وی ٹی تو اس طرح گاڑی چلانا بہت خطرہ ہے گاڑی کا جو گیر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور گاڑی گیر شیف بھی ٹھیک نہیں کرتی ہے جب یہ کوڈ آ جائے تو آپ لوگوں نے اس پر لازمی کام کرنا ہے یہ نہیں اور نہیں جی کچھ ضرورت نہیں ہے جی اے تینجی ریزہ جی مطلب پجابی میں ہم کہتے ہیں اور رینڈ جو جی یہ نہیں اس پر کام کرنا ضروری ہے یہ میرے بھائی جو کام کرتے ہیں ان کے لئے ایک نئی انفرمیشن اس کے پر ہے کہ جب یہ ایرر آتا ہے تو گیر کو جو ترمیشن سی وی ٹی ہے اس کو بہت جڑکا لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جب تک سی وی ٹی کمپلیٹ سکین یہاں پہ نہیں آئے گی نا تو گاڑی سیف نہیں ہے تو لازمی اس کی آپ کلیبیشن کریں تو آج پھر کرتے ہیں اس کی کلیبیشن جاتے ہیں بیک پھر جاتے ہیں بیک اور ہم جائیں گے ہم لوگوں سا جو ہے جتنے ایرر آر ایس کو کلیر پہلے آپ نے پوری ہیلس رپورٹ لے کے گاڑی کی جتنے کوڈ ہیں وہ کرنے ہیں کلیر کلیر کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اس پر ہنسیل فانکشن کے پا یہاں نے کلیے کلک اب یہاں پہ ریڈنگ آگئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ری سیٹ میموری جانا ہے کرتے ہیں کلک اس کی اوپر پھیک کرتے ہیں اوکے ابھی پھیک کرتے ہیں اوکے ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ انجن کو آف کر دیں ٹھیک ہے اور پھر کہہ رہا ہے بیک آن آن کر دیں اس کی اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے جو میرے بائی پڑھ سکتے نہیں ہیں وہ میری بات سن تو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ میں نے پہلے گاڑی میں نے بند کر دی ہے پھر میں نے سوچ آن کر دیا ہے اب میں نے اس کی اوپر کر دینا ہے اوکے ابھی یہاں پہ کچھ نہیں آ رہا تو ہم نے کہا جانا ہے ہم نے جانا ہے یہ یہ آپ اونڈی دیکھیں یہ زیرو پوائنٹ یہ جو ہے زیرو پوائنٹ جو ہے کلپیشن جانا ہم نے یہ یہ ہم کریں گے اس کو کلک کلک کر دیا ابھی ہمیں کہہ رہا ہے پرس اوکے تو ہم پھر اس کو دبا دیتے ہیں اوکے ابھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ سوچ آف کر لینا کہہ تو وہ انجن رہا ہے مگر آپ نے سوچ آف کرنا ہے اور سوچ آن کرنا ہے یہ اب ہم نے کہہ رہا ہے اس کو اوکے یہ اوکے ہو گیا اور یہاں پہ لکھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے سینسر زیرو پوائنٹ کلپیشن اس کمپلیٹ ہم نے کمپلیٹ ہم کر جاتے ہیں اس کو اوکے ہو گیا اچھا جی اب ہم نے کرنا ہے سی بی ٹی تو سی بی ٹی جب ہم سی بی ٹی اور پریشر کریں گے تو ہم نے گاڑی کو کرنا ہے سٹارٹ یہ گاڑی ہوگی ہے سٹارٹ ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اس کو کلک سی بی ٹی اور پریشر پہ پھے کرتے ہیں کلک ٹھیک ہے جی پھر کرتے ہیں ہم اس کو اوکے ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ تیس سیکنڈ کے لیے گاڑی کو بند کر دیں تو ہم نے یہ اس کو بند کر دینا ہے گاڑی کو اور گاڑی کے اوپر ہم نے دیکھ لینا ہے تیس سیکنڈ یہ یہ ہم نے چیک کر لینا ہے تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کے بعد ہم نے گاڑی کو کرنا ہے سٹارٹ اور وہی میں بتاؤں آپ نے کس طرح کرنا ہے سٹارٹ یہاں پہ آپ تھوڑی سی جذبازی کریں گے تو پھر ایشیو آ سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی جذبازی کریں گے تو پھر بھی آپ کی جو سی وی ڈی کرویشن ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ ابھی ہمارے تیس سیکنڈ ہونے والے ہیں یہ ہمارے تیس سیکنڈ ہو گئے ہیں ابھی آپ نے کہا کیا کرنا ہے سوچ کو آن کرنا ہے ایک دو کر کے پھر کرنا ہے سٹارٹ یہ ہوگی سٹارٹ اب آپ نے یہاں پہ اوکے دبانا ہے یہ دبایا آپ نے اور گاڑی کا جو آر بی ام ہے یہ بڑھ گئے ہیں اس ٹیم گاڑی ریس میں ہے کیوں جی بلکہ ریس میں ہے ریس میں ہے اور یہاں پہ ایل ایمن سیکنڈ اندر اندر ہاں جی دیکھشی ایل ایمن سیکنڈ ہوئی ہے نا تو آپ کی سی وی ٹی اور پیشن جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہوگی ہے اگر اس کی اندر گیر آئل بھی کم ہوتا یہ سنسر بھی کام نہ کر رہا ہوتا تو یہ کام سارے جو بھی کئی ہیں نا یہ نہیں ہوتے آپ میرے چینل میں چلے جائیں اور چلے جائیں تو میں نے بہت سار چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہیں میرا دل ہے کہ میں ایک پلیلس برا دوں اس کے لیے سی ویڈی کلیپریشن کے لیے پر ساری اس کے اندر آ جائے ہیں ہاں میں یہ بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں میں بناوں گا بھی اور شیئر بھی کروں گا ابھی ہم جاتے ہیں جی ڈیٹا سٹریم جاتے ہیں اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے سی وی ٹی اور جو پیشن کلیپریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس ٹیم گاڑی آپ کی جو ہے وہ سیو ہے اب یہ بہترین اپنا فنکشن کام کرے گی بہترین دوبارہ ہم کرتے ہیں جس کو آر کی اوپر پھر کرتے ہیں ڈی کی اوپر پھر کرتے ہیں پی پہ ہمیں پہ کھائی لیتے ہیں جاتے ہیں بیک ابھی آپ دیکھیں ریڈ فارڈ کوڈ کیا ہے تو کوڈ وہیں کا وہیں ہیں ابھی آگر مجھے کمرز میں بتانا ہے کہ میں نے شروع میں کہاں غلطی کی جس کی ویسے یہ مسئلہ آیا اکثر اوقات ہم لوگ کلیپریشن کرتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہمارے سے اور کلیپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے شروع میں غلطی کی وہ میں نے یہ کی کہ میں نے فارڈ کو کلیئر کیے بغیر جیرو پیٹر کلیپریشن کی اور سی وی ٹی کلیپریشن کی اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سی وی ٹی کلیپریشن ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے تو وہ کمپلیٹ ہے اور جو اس کا ہے کوڈ وہ چیک کرتی ہیں تو کوڈ وہیں کا وہیں ہے اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کوڈ کر لینا ہے کلیئر کرنا ہے اوکے تو کوڈ ہو گیا کلیئر میں نے شروع میں اس کو کلیئر کیے ہی نہیں تھا جس کی ویسے یہ ہوایا کوئی کوڈ نہیں آرہا میں نے کلیئر کر دیا آپ جانتے ہیں پھر دوبارہ پیشن فنکشن میں میموری کرتے ہیں ری سیٹ کرتے ہیں اوکے پھر کرتے ہیں اوکے اب ہم اس کا سوچ آف کرتے ہیں اور سوچ آن کرتے ہیں انجن آف سوچ آن کر دیا اوکے اوکے ہو گیا اب جاتے ہیں ہم زیرو پائنٹ کے اندر چلے گئے پھر کرتے ہیں اوکے پھر سوچ آف سوچ آن پھر کرتے ہیں اوکے تو یہاں ہماری جو ہے جیرو پائنٹ کنویشن ہوگی کمپیٹ اب کرتے ہیں اوکے جاتے ہیں بیک ڈیٹ فارڈ کوڈ کوئی کوڈ نہیں ہے اب گاڑی کرتے ہیں ہم سٹارٹ گاڑی کرتے ہیں ہم آر کی اوپر پھر کرتے ہیں ہم ڈی کی اوپر کرتے ہیں پی کی اوپر اب بھی یہ کوڈ نہیں آنا چاہیے اب بھی یہاں پہ کوڈ نہیں آنا چاہیے اس ٹیم کوئی کوڈ نہیں آرہا اب صحیح کیلیبریشن ہوئی ہے پہلے صحیح کیلیبریشن اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہم نے کوڈ جو آرہا تھا پی وان فائی ایٹ نائن اس کو کلیر کیے ہی نہیں ہے کلیر کیے بغیر ہم لوگوں نے زیرو پوائنٹ کیلیبریشن کر دی اسی طرح ہمارے سے غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیلیبریشن کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے ابھی میں گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوں چیک کر رہا ہوں صلی کر رہا ہوں تاکہ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوں چیک کر لیں کہ اب اس کے اندر اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہر چیز اوکی ہے اب ڈرائیو کرنے کے بعد دوبارہ سکینر پر چیک کر لیتے ہیں کہ پی وان فائیو ایٹ نائن کا کوڈ آ رہا کی نہیں آ رہا تو ماشاءاللہ کوئی کوڈ نہیں ہے نو فار کوڈ گاڑی اس ٹیم بالکل اوکی ہو گئی ہے اے وان ہو گئی ہے جب بھی کیلیبریشن کریں پہلے سارے ایرر کریے کر لیں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کیلیبریشن کریں تو انشاءاللہ کیلیبریشن کمپلیٹ ہوگی تو ویڈیو چی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل اکرم پر کلک کریں نماز پانٹم قیام کریں دوسری پڑھیں جو مجال رکھیں اللہ حافظ موسیقی